الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم بعد قال اللہ تعالی شاید قرآن کریم میں یہی ایک آیت ہے جہاں پر تجری تحت الانہار ورنہ جو بھی آیت ہے اس میں تجری من تحت الانہار ہے صرف اسی آیت میں سورہ توبہ کی آیت میں سوہ شاید ہے اس میں صرف ہے جنات انتجری تحت الانہار ورنہ جو بھی آیت ہے اس میں جنات انتجری من تحت الانہار واللہ عالمین تو اس درست کے اندر انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ حدیث مقتوع کے بارے میں حدیث مقتوع کی تعریف کیا ہے لوگت میں اسطلاح میں مقتوع یہ اس میں مفہول ہے مقتوع کیوں کہا جدہ ہے کیونکہ یہ حدیث مرفوع اور مقفوع سے موقوف سے کٹ گئی حدیث مقتوع کا معنی لوگت میں کٹ جانا کیونکہ یہ مرفوع اور اسی طرح موقوف کے درجے سے کٹ گئی مقتوع کی اس طرح تعریف یہ ہے کہ مقتوع کہتے ہیں کہ ہر قول یا فعل جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو تو یہ حدیث مقتوع ہے کچھ علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ تابعی کا قول یا فعل اس کو مقتوع کہتے ہیں تابعی کا قول یا فعل کچھ علماء نے کہا کہ مکتو کسی تابعی کا قول یعنی قول یا فعل کسی تابعی کا یا تبا تابعی کا یا اتبا تابعین کا یا دوسرے علماء کا قول ان کو مکتو کا جائے گا یعنی تابعین یا تبا تابعین یا اتبا تبا تابعین ان کے قول کو مکتو کا جائے گا تو مکتو تابعی یا تبا تابعی کی تبا تابعی کی قول یا فعل کو مکتو کا جاتا ہے یعنی تابعین کے اقوال اور افعال کو مکتوک آ جاتا ہے کچھ نے تقریب بھی شامل کی ہے لیکن یہی زیادہ واضح ہے دوسرا مسئلہ تابعین کے اقوال کیا حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں تو اس سلسلے میں ابن تحمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تابعین اتفاق ہوں مجتمع ہوں اور اجماع تو وہ حجت ہیں اگر اجماع نہیں ہے کسی منفرد تابعین کا قول ہے تو اس نے حجت نہیں ہے لیکن اسے سمجھا جا سکتا ہے اسے مسئلہ استنباد کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آپ مسئلہ کہہ رہے ہیں کہیں آپ کو مل نہیں رہے لیکن کسی تابعین نے قول کا ہے تو آپ کہیں کہ یہ فلاں تابعین کا قول ہے اپنے جوریج کا قول ہے یا ابراہیم نقی کا قول ہے یا حسن وسری کا قول ہے تو اسے آپ استناس لے سکتے ہیں حجت تو نہیں ہے مستقل طور پر لیکن اسے آپ بڑے بڑے امام تھے وہ لوگ تو ان کے اقوال سے آپ استناس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ صحابہ اکرام اور ہمارے دن میں واسطہ ہیں صحابہ اکرام سے انہوں نے ملے وہ لوگ ان سے علم لیا اور انہوں نے جو علم یا وہ دین کے ہی کا علم لیا تو مستقل طور پر حجت نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لئے اعتبار اور نصیت کے دور پر ہے اور اسی طرح ان کے اقوال کو کیوں لکھا جاتا ہے کیوں نوٹ کہا جاتا ہے تولما کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تعویٰ کے اقوال بھی مرفوع کے حکم میں ہوتے ہیں اگر جو مرفوع مرسل ہوتا ہے مرفوع مرسل ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے مرسل کے ذریعے کبھی کبھی یہ مقتوع کے ذریعے حدیث مرسل کو تقرید ملتی ہے حدیث مرسل کو تقرید ملتی ہے یعنی حدیث مرسل ہے کسی تابعی کا قول بھی اس کی موافق ہے دو تابعی کا قول موافق ہے تو اس کی ذریعہ علماء تقویت دیتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ تابعین کے اقوال کو علماء نے مرفوع کو حکم میں دیا ہے کہ اگر کوئی تابعی کہے کہ سنت میں سے یہ ہے تو یہ اگرچہ متصل نہیں ہے لیکن مرسل ہے مرفوع مرسل ہے اسی طرح تابعین وہ سلب میں سے ہے کیا ہے سلب میں سے ہیں سعید بن مسیب سعید بن جبیر مجاہد اکرمہ یہ سب کیا ہے سلب میں سے ہیں اور ان کی تفسیر اور اسی طرح ان کے اقوال کی روشنی میں ہم قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں اگرچہ ان کا درجہ صحابہ اکرام کا درجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ علماء تھے اور ان کے اقوال کی روشنی میں ہی ہم دین کو سمجھتے ہیں تو آپ کے سلب کی فہم سے قرآن حدیث سمجھتے ہیں تو یہ سلب ہے تابعین اور اللہ کے رسول نے کہا صحابہ اکرام بعد میں تابعین اور بعد میں تابعین اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جہاد کریں گے تو کہا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیر کیا تو کہا جائے گا کہ ہاں تو فتح ہوگی پھر جہاد کریں گے غزوہ ہوگا اور کہا جائے گا پوچھا جائے گا حل فی کو من رعا من صحبہ رسول اللہ علیہ وسلم من صحبہ رسول علیہ وسلم کیا تم میں سے وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے رسول کے صحابی کو دیکھا یا اس کی صحبت اختیر کی ہے کچھ روایت صحبہ ہے کچھ من رعا ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں یعنی تابعین تو فتح ہوگی پھر غزوہ ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ حل فی کو من رعا یا من صحبہ من صحبہ صحبہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا تم میں سے وہ آدمی ہے جس نے اس آدمی کو دیکھا جس نے صحابہ اکرام کو دیکھا یعنی تابعین تو کہا جائے گا ہاں تو فیوفتہ لومتہ ان کے لئے فتح ہوگی تو یہاں پر اس حدیث میں صحابہ اکرام کی فضیلت ہے تابعین کی تابعین کی تابعین کی فضیلت ہے جیسے معلوم ہوا کہ ان کے اقوال بھی ہمارے لئے روشنی ہے ہدایت کے راہ ہیں جب تک کہ قرآن دیسی نہ ٹکرا ہیں اگر قرآن سے ٹکرا رہے ہیں یا کوئی مسئلہ مختلف یہ ہے تو اس صورت میں اس کو نہیں مانا جائے گا ورنہ ان کے اقوال کے روشنی میں ہی فتح دیا جاتا ہے صحابہ اکرام کے اقوال میں اور اسی طرح تابعین کے اقوال کی روشنی میں یہ علماء فتح دیتے ہیں اور ان کے اقوال سے استناس اور مدد لیتے ہیں مقتو کا حکم کیا ہے تو مقتو وہ کیا اصل حجت نہیں ہے سوائی کہ جمع ہو لیکن اس میں متصل بھی ہے اور کبھی ضعیب ہی ہوتا ہے یعنی تابعین کی طرح نسبت ہوتی ہے لیکن وہ قول ضعیب ہوتا ہے یعنی نسبت صحیح نہیں ہے تابعین کے اقوال یعنی چند مثال ہیں تابعین نے کیا کہا اسی طرح تابعین کے اقوال ابن سیرین کا قول ہے حسن بسری کا قول ہے صلی وعالیہ عبیدتو جب ان سے پوچھا گیا کہ عبیدتی کی پیچھے نماز پڑھا یا نہ پڑھا تو کہا کہ ان کی پیچھے نماز پڑھو اور ان کی عبیدت ان پر ہے ان کی عبیدت کیا ہے ان پر ہے اگر مسلمان ہے تو اس صورت میں آپ اس کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بہتر اولا مسئلہ لگ ہے لیکن نماز اس کی پیچھے جائز ہے کل محمد بھائی نے ایک اشارت دیا کہ عبدالشاق عبدالباری کا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بیدت کی پیچھے نماز پڑھیں نہ پڑھیں تو کہا کہ ان کا زبیہ کھاتے ہو اور نماز کے بارے پوچھ رہے ہو یعنی اکثر کہ یہاں مسئلہ کا فرق اس میں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں کسی کے پر زبیہ مسلمان ہے تو کھاتے ہیں تو اس صورت میں یہاں پر سوال نہیں کرتے تو ان کا زبیہ کھاتے تو ان کی پیچھے نماز بھی جائز ہے اولہ اور افضل مسئلہ لگ ہے اگر مسلمان ہے تو اس کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو مسلمان مان رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں حسن بصری کا دوسرا قول ہے یہ کیا ہے مقتوع ہے تابعی ہے حسن بصری تابعی ہے حسن بصری تابعی ہے تو ان کا یہ قول ہے دوسرا قول ہے ان کا روزوں کے متعلق جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جو آدمی مر گیا اس پر روزے ہیں سامانو ولی اس کے ولی روزہ رکھیں گے کفرات دینا بھی جائز ہے اور روزہ رکھنا بھی جائز ہے حسن بصری کا قول ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان سامانو سلاسون رجورن یومن ورہدن جاز اگر کسی میت کے تیس روزے چھوٹ گئے ہیں اور تیس رشتداروں نے روزے رکھے ایک ہی دن میں تو کافی ہے یعنی اگر مجھے ان سے کسی نے سوال کہتا کہ اگر کچھ رشتدار کوئی آدمی مر گیا ہے اس کے چند روزے رہ گئے ہیں دس یا پندرہ کتنا ہم بتائے معلوم نہیں ہے لیکن ہم بتائے کہ کچھ رشتدار سب لوگ ایک دن میں روزہ رکھ رہے ہیں جائز ہے کہ جائز نہیں ہے تو میں نے یہی حسن بصری کا قول لوگ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے یعنی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ولیوں کا کہ اس کا والی روزہ رکھیں اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ سب لوگ رکھیں یا ایک رکھیں یا ایام رکھیں یہ نہیں ہے تو اس میں عمر کیا ہے اس میں کشادہ ہے لیکن حسن بصری قول سے کہا ہے ایک تقوید ملی کہ ان کا یہ قول ہے اگر کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے اگر مل کر روزہ رکھیں تب بھی جائز ہے ابن سیرین کا قول ہے ابن سیرین تابعی ہے محمد نسیرین جو نیلا میسواک ہے گھیلہ میسواک ہے روزہ کی حالت اس کو کنا میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ علماء اس کو مکرور کہتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں جو گھیلا میسواک ہے جو تر میسواک اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ذائقہ ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ان سے پوچھا گیا کہ اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے پانی نکلتا ہے تو کہا کہ پانی کا بھی ذائقہ ہے پانی ہم پیتے اس کا کلی کرتے اس کا بھی ذائقہ ہے تو اس سے معلوم ہوا جیسے حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے مسواق کیسا ہو دونوں جائز ہے لیکن یہ ان کا فتوہ ہے یہ ان کا فتوہ ہے ابراہیم نخی کہتے ہیں رحمہ اللہ ان کا قول ہے بے غیر وضو کے اگر کسی نے آزان دی تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر وقت ہو گیا کسی نے آزان دی بے غیر وضو کے اس کی آزان صحیح ہے یہ ان کا فتوہ ہے کیونکہ آزان کے لیے وضو شرط نہیں ہے نماز کے لیے شرط ہے تو یہ چند اقوال ہیں کن کے تابعین کے اقوال ہیں تابعیم امام مالک تابعیم تابعیم نہیں ہے انہوں نے کن کو دیکھا تابعین کو نافع وغیرہ کو دیکھا وہ کہتے ہیں وَلَا جُمَّةَ عَلَى مُصَافِرِ مُصَافِرِ جُمْعَا نہیں ہے مُصَافِرِ پر جُمْعَا نہیں ہے اور امام احمد بن حنبل یہ اتباع تابعیم میں سے ہے یعنی تابعیم نہیں ہے بلکہ اتباع تابعیم میں سے 164 حجر میں امام احمد بن حنبل کی پیداش ہے پیداش ہے اور 247 میں یا 244 کے قریب ان کے افات ہیں تو یہ تابعیم میں نہیں ہے بلکہ اتباع تابعیم میں شمار ہوتے ہیں ان کا قول ہے جیسے گزرا کہ اتمسق بما کانا علیہ السحابت من اصول سنت کے اصول سنت میں ہمارے پاس یہ ہے کہ صحابہ اکرام جس پر تھے اس کو مضووظت ہمیں رہنا اور اسی طرح ان کی اقتداء کرنا یہ اصول میں سے ہے یا اہل سنت کے اصول میں سے ہے تو یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے تو یہ کیا وہاں مقدو ہوا تو یہ مقدو کی مثال ہے تابعین یا تابع تابعین یا تابع تابعین کا اگر قول ہے تو مقدو قول ہی ہے اگر قول ہے تو مقدو فعلی کی مثال مقدو فعلی یعنی تابعی کا فعل حسن ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے یک سلو موت یا خاتمی جب حضو کرتے تو جو انگوٹی ہے اس کی جگہ پر بھی حضو کرتے اس کو بھی دوتے یعنی اگر آپ نے انگوٹی پہنی ہے تو حضو میں اس جگہ کو دونا ضروری ہے یہ چیز فطری ہے لیکن یہاں پر ابن سیرین کا فعل ہے کہ وہ جب حضو کرتے تو انگوٹی کی جگہ کو بھی دوتے کیونکہ دونا ضروری ہے حضو کے اندر لیکن یہ ان کا فعل ہے اس کو نقل کیا جا رہا ہے اسی طرح عبد الرحمان میں بھی لیلہ بڑے تابعین میں سے شمار ہوتا ہے ان کا کانیوسلی وہ نماز پڑھتے یہ فعل ان کا کیا ہے؟ فعل ہے فضا داخل داخل نامالا فراشے اور جب کوئی گھر میں آتا داخل ہو رہا ہے تو پھر اپنے بیستر پر سو جاتے یعنی کیوں کرتے تاں کہ لوگ انہیں کے ان کو نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کتنا اخلاص تھا ہمارا اللہ بچائے محفوظ رکھے ہم تو جب کوئی آتا ہے تب ہی اچھا کام کرتے ہیں کہ وہ آرہا کو ہم دیکھے کتاب اٹھا ہے یا نماز پڑھنا لمبی کرنا شروع کر دیں لیکن وہ جب کوئی آدمی آتا تو سو جاتے کہ احساس نہ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جگہوں پر جب ذمہ دار آتا ہے تو لوگ جلدی نماز میں شریک ہوتے ہیں پہلی سمیں ہوتے ہیں اور جب وہ ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں تو سب دوسری تیسری لکات چھوٹ جاتی ہیں تو یہ سب کیا ہے اخلاص کمی ہے اور یہاں پر کیا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی آ رہا ہے تو سو جاتے تھے تو یہ کہ ان کا عبد الرحمن ابن علیہ عبد الرحمن ابن علیہ ان کا فعل ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے اسی طرح کتاب کے اندر میں مثال ہے مسروخ بن عجدہ کہ وہ اپنے گھر میں ہوتے اور پردے کو ڈال دیتے اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان وَيُخَلِّهِمْ وَيُقْبِلَ اللَّسْوَلَاتِهِ وَيُخَلِّهِمْ دُنیا اور ان کو دنیا اور ان کے گھر والوں کو چھوڑ دیتے یعنی جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ان کے اور بال بچ کے بیجے میں پردہ ڈالتے اور نماز میں مشکول ہو جاتے یعنی کوئی یاد ہی نہیں رہتا سوائے نماز ہی اسی طرح امام احمد بن حنبل کے بارے میں ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا کہ کہ میرے باپ یعنی امام احمد بن حنبل اس میں ہماری نیسیت ہے کہ وہ ہر ہفتے میں دو مرتبہ قرآن کو پورا کرتے تھے ایک ختمہ یعنی ایک قرآن رات میں پڑھتے اس کو ایک ہفتے پورا کرتے اور ایک دن میں پورا کرتے یعنی قرآن سے امام حدیث کی بہت بڑے ان سے طلبہ علم سیکھ رہے ہیں اور بعد میں قرآن سے بھی تعلق کس کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا محدثین قرآن کا حافظ تھے تو محدثین قرآن کا حافظ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے اگر محدثین قرآن کا حافظ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے وہ وہاں کے جو محدثین تھے وہ اگر وہ حافظ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے جو ان کو ایسے نام یاد ہے جو آدمی صحیح پڑھ بھی نہیں پاتا اور اس طرح سے ان کے جگہ کو ان کے باپ کو ان کے ماں کو ان کے شہر کو سب کو جانتے ہیں ان کے بارے میں یاد رکھتے ہیں تو قرآن اللہ کی قرآن کو نہیں یاد رکھیں گے جس کی اتنی فضیلت ہے اور اسی طرح حدیث جو ضعیف اور موضوع منکر ہے اس کو یاد رکھیں گے قرآن کو یاد نہیں رکھیں گے جس میں سواب ہی سواب ہیں تو اس طرح سے وہ قرآن کے بھی حافظ تھے قرآن کی بھی کاری تھے جیسے عامش ہیں قرآن کے امام ہیں اور محدث بھی ہیں تو یہ تو قرآن سے لگاؤ یہ ایمان کی دلیل ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ قرآن کو پڑھتے تھے ہمارے پاس کچھ بھی مشکل ہے تھا ہم لوگوں کے پاس پھر بھی قرآن کو نہیں پڑھتے پھر بھی بہت ہی اشاد و ناظر ہم وارسپ کو سب سے پہلے کھولیں گے اخبار کو سب سے پہلے پڑھیں گے لیکن قرآن کو بعد میں پڑھیں گے سوائے جن پر اللہ رحم کرے تو یہ تابعین یا تابعین تابع تابعین اور تابع تابعین کی چند اقوال تھے جو ہم نے پیش کی گئے تو اگر تابعی یا تابع تابعی یا تابع تابعین کا قول ہے تو اس کو مکتوک کر جاتا ہے اس کو مکتوک کر جاتا ہے